اکثر اوقات یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے خاص طور پر دینی جدوجہد کرنے والوں کے حوالے سے میں اگر بات کروں یعنی کوئی بھی ایسے لوگ جو کسی تحریک سے وابستہ ہیں یعنی دین کے حوالے سے کوئی تحریک ہو چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو چاہے وہ کوئی اور تحریک ہو تحریک ختم نبوت ہو تحریک جو ہے وہ اقامت دین کی جدوجہد کے حوالے سے کوئی تحریک ہو تنظیم اسلامی ہو یا جماعت اسلامی ہو کوئی بھی جماعت ہو یعنی جس کا مذہب سے تعلق ہو اور جس کے کارکن جو ہیں جس کے رفقہ جو ہیں جس کے افراد جو ہیں وہ دین کے حوالے سے جدوجہد کر رہے ہوں دین کی محنت کر رہے ہوں تو ان کے اندر ایک بات جو بہت ہوتی ہے یعنی تھوڑے سے ایسے رفقہ ہوتے ہیں ایسے افراد جو ہوتے ہیں ان تحریکوں کے جو غیر فعال ہو جاتے ہیں تو ان سے جب کسی دینی تقاضے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو بعض اقاضوں کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کیا کریں جی بس یہ میری مصروفیت ہے یہ ہے میں نے صبح یہ کرنا ہوتا ہے دوپیر کو یہ کرنا ہوتا ہے شام کو میں نے یہ کرنا ہوتا ہے تو یہ میری مصروفیات ہیں ٹائم نہیں نکل رہا ٹائم نہیں ہے ٹائم اگر ہو تو میں یہ کروں تو اس حوالے سے آج میں جو ہے وہ آپ کو ایک اسی بات کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم کیوں نہیں ہے یا ٹائم ہم کیوں نہیں نکال پاتے اس کی وجہ کیا ہے اور ٹائم کیسے نکالا جا سکتا ہے تو چلے بسم اللہ کرتے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں تو ناظرین سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ٹائم جو ہے وہ کتنا ملا ہوا ہے میں تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں تو یہ چوبیس گھنٹے صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہیں بلکہ اگر آپ انسانی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں پوری انسانی تاریخ کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ساری کی ساری جو وہ انسانی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ٹائم ہر کسی کو چوبیس گھنٹے بلا ہے یعنی یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہ دنیا ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ دنیا بنی ہے کائنات بنی ہے اور پھر چلتے 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 یہ سمجھ لیں کہ آخرت ہے اور آدم علیہ السلام کی تخلیق یہاں پر ہوئی ہے اس سے پہلے ایک بہت عرصہ لکھوں سال گزرے ہیں جنات اس دنیا میں اس زمین پر آباد تھے اور بلکل آخرت کے قریب آ کر آج سے دس ہزار آٹھ دس ہزار سال پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور پھر آدم علیہ السلام کے بعد بھی سات آٹھ ہزار سال گزرے چھ سات ہزار اور بلکل آخر میں آ کر یعنی آج سے پندرہ سو سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ السلام کی بیست ہوئی اور آب صلی اللہ علیہ السلام کی بیست کے بعد بھی پندرہ سو سال گزر چکے ہیں یعنی اس وقت ہم گویا کہ سمجھ لیں کہ بلکل یہاں پر کھڑے ہیں بلکل آخرت کے قریب کھڑے ہیں تو آپ اس سے ایک تو اس معاملے کی حساسیت کا اندازہ لگائیں کہ ہم اس وقت کھڑے کہاں ہیں اور یعنی کتنے نازک دور میں اور کتنے نازک کیسے ایک مور پر ہم کھڑے ہیں اور کس طرح کی سمجھ لیں ایک نازک صورتحال ہے لیکن ہمیں اس بات کا بھی تک کوئی بلکل احساس نہیں ہے تو میں بعد یہ عرض کر رہا تھا ٹائم کے حوالے سے کہ ٹائم جو ہے وہ چوبیس گھنٹے ٹھیک ہے جی آدم علیہ السلام کو بھی چوبیس گھنٹے ٹائم ملا تھا اور ان کے بعد جو ہے وہ حضرت نوں علیہ السلام آئے ان کی قوم کو بھی چوبیس گھنٹے ٹائم ملا جتنے بھی آئے جتنی قومیں آئے ہر ایک کو چوبیس گھنٹے ٹائم ملا اور ہم سے پہلے جتنی انسانی تاریخ گزری ہے ہر ایک کو چوبیس گھنٹے ٹائم ملا ایسا نہیں ہے کہ پہلے لوگوں کو چوبیس گھنٹے ٹائم ملتا تھا ہمارے ساتھ زیادتی ہو گیا ہمیں چوبیس گھنٹے ٹائم مل گیا لہذا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ پہلے لوگوں کو چالیس گھنٹ ٹائم ملتا تھا اور ہمیں چوویز گھنٹے دے کر ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی نہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی امتحان دینے کے لیے کوئی کلاس امتحان حال میں داخل ہوتی ہے تو پیپر حل کرنے کے لیے ہر ایک کو تین گھنٹ ٹائم ملتا ہے اب اگر کسی سے پیپر اپنا حل نہیں کیا یا اس نے ٹائم زیادہ لگایا یا جو بھی مسئلہ تھا اب وہ کہے کہ نہیں جی مجھے تو چار گھنٹے ٹائم دیا جائے تو ظاہر بات ہے ایسا ہوتا نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے پھر سب کے ساتھ زیادتی ہو جائے کہ امتحان حال کے اندر سب کو ایک جیسا ٹائم ملتا ہے تو بالکل یہی صورتحال یہاں بھی ہے دنیا دار الامتحان ہے ہم امتحان کی زندگی گزار رہے ہیں تو یہاں پر سب کو چوبیس گھنٹے ٹائم ملا ہے اب سوال یہ پہ ہے یہ چوبیس جو گھنٹے ہوتے ہیں ان کو ہم نے تقسیم کیا ہوتا ہے ہم نے ان کو تقسیم کیا ہوتا ہے اپنی ترجیحات کے اعتبار سے ہم نے ان کو تقسیم کیا ہوتا ہے کچھ وقت ہم سونے کے لیے ہم نے وقف کیا ہوتا ہے کچھ کھانے کے لیے کچھ پینے کے لیے کچھ قضائے حاجد کے لیے کچھ جو ہے وہ اپنے جہاں گھر کے کاموں کے لیے ہم نے مختص کیا ہوتا ہے اور ایک زیادہ حصہ وقت کا ہمارا ہم نے اپنے کاروبار کے لیے فکس کیا ہوتا ہے تو اس طرح ہم نے جو وقت کی تقسیم کی ہوتی ہے اس میں ہم نے ساری چیزوں کو اس وقت کے اندر سمیٹا ہوتا ہے جو ہماری ضروریات ہوتی ہیں اور جو چیز ہماری ضرورت نہیں ہوتی اس کو ہم نے نکال ہم اسے نکال دیتے ہیں اپنے اس چوبیز گھنٹے کے ٹائم ٹیول کے اندر سے باہر نکال دیتے ہیں فالتوں میں اسے رکھ دیتے ہیں جس نے ایک چونگے کی چیز ہوتی ہے جو ہے وہ غیر اہم چیز ہوتی ہے ٹائم مل گیا تو کر لی نہیں تو نہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہم نے فکس کیا ہوتا ہے تو اس میں پھر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بعض ایسے کام ہمیں پیش آتے ہیں جنہیں امرجنسی کہا جاتا ہے یعنی امرجنسی میں ہمیں کوئی کام ہوں مثلا اچانک فوتگی ہوگی اب اچانک فوتگی ہوگی تو یہ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے تیہ نہیں ہوتا ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم ہمارے ذہن میں پہلے سے ہو کہ آنے والی پچیس تاریخ کو فلاں بندہ فوت ہوگا اور اس کے محلے جنازے میں جانا ہے تو ہم پہلے سے اس کو سیٹ کر لیں اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا اچانک اطلاع ملتی ہے فلاں فوت ہو گیا اور اس کی فوتگی کے لیے اگر اپنے شہر میں ہے تو پھر بھی چار پانچ گھنٹے اور اگر دوسرے شہر میں ہے تو پھر پورا دن یا دو دن یا تین دن بعض اوقات ہم کس طرح نکال لیتے ہیں سوال یہ ہے پوائنٹ یہ ہے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ہم وقت کس طرح نکال لیتے ہیں اسی طرح شادیوں کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں چلے شادیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے تے ہوتی ہیں ہم پہلے سے اپنے تمام معاملات کو سیٹل کر دیتے ہیں کہ فلان دن شادی ہے اس سے پہلے اپنے کام جو ہے ان کو نمٹا لیتے ہیں اپنے کاروبار جو بھی کچھ ہوتا ہے لے دن وغیرہ سارا کچھ ہے لیکن فوتگی کے لیے اچانک ہم پورا دن میں نکال لیتے ہیں دو دن میں نکال دیتے ہیں لیکن جب دین کی بات آتی ہے اور خاص طور پر دینی جدوجہت کرنے والوں کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو پھر وہ کہتے جی ٹائم نہیں ہے جی میرے پاس تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چوبیس گھنٹے ہیں ان چوبیس گھنٹوں کے جو دائرہ ہے اس کے اندر ہم نے اپنا کاروبار اور اپنا جو ہے سونا اپنا جو ہے وہ گر کے کام وغیرہ وغیرہ جو بھی ترجیحات ہیں وہ ساری ہم نے اس دائرے کے اندر رکھی ہوتی ہیں اور دین کی حوالے سے دین کی جدوجہت کی حوالے سے یعنی وہ جو آخرت کا ہمارا جو خزانہ ہے اس کو ہم نے اس کے باہر رکھا ہوتا ہے اس دائرے سے باہر رکھا ہوتا ہے کہ اگر یہاں سے کوئی فالتو ٹائم بچ گیا مثال کے طور پر نیند نہیں آئی تو یا صبح ہم جلدی اٹھ گئے ایک گھنٹہ پہلے اٹھ گئے ٹائم یا نماز کے بعد ہم سوئے نہیں روزانہ سوتے ہیں تو آج سوئے نہیں چلیں یہ ایک گھنٹہ بچ گیا تو اس کو لگا دیتے ہیں دین کے کام میں یا کسی اور کام سے کاروبار سے جو ہے وہ چلیں آج چھٹی ہے تو ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو چلیں اس کو جو ہے وہ دین کے کام میں لگا دیتے ہیں تو جب ہم نے اس دائرے کے اندر اپنا دین کو رکھا ہی نہیں ہوتا اپنی آخرت کی خزانے کو رکھا ہی نہیں ہوتا تو اس دیہ پھر ہم جب اس طرح کا کوئی تقاضہ آتا ہے تو ہمارے سامنے یہی بات ہوتی ہے یاد میں نے صبح آٹھ پہ دکان پہ جانا ہے پھر وہاں سے بچوں کو سکول چھوڑنا ہے پھر بچوں کو سکول سے لے کر آنا ہے پھر کھانا کھانا ہے پھر میں نے تین بجے یہ کرنا ہے چار بجے یہ کرنا ہے پانچ بجے یہ کرنا ہے کرتے 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 پھر آٹھ بج جائیں گے پھر میں نے سونا ہے تو وہ چوبیس گھنٹوں کو ہم اس میں گزار دیتے ہیں اس میں یعنی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اور دین کے لئے کوئی وقت نہیں بجتا ہو تو اصل چیز ہمیں اس بات کے حساس کرنا چاہیے کہ دنیا یہاں پر بنی اور دنیا کے ایک عرصہ لاکھوں سال گزرنے کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور پھر آدم علیہ السلام کے بعد بھی زیادہ وقت گزر گئے چھ ہزار سال کے بعد تقریباً جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی پیدائش ہو جو حضور کے بعد پندرہ سو سال گزر گئے اور ہم بلکل اس وقت بلکل وہ کنارے پر کھڑے ہیں بلکل آخرت کے سمجھ لیں اس لئے ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ٹائم جو ہے وہ ہمیں نکالنا چاہیے اور اپنی جو چوبیس گھنٹے ہیں ان میں سے ایک وقت جو ہے وہ خاص کرنا چاہیے اپنی آخرت کو بنانے کے لئے کیونکہ جو وقت ہم خاص کریں گے چاہے وہ ایک گھنٹہ ہو چاہے دو گھنٹے ہو وہی ہمارے آخرت میں کام آئے گا یہ ہمارا کاروبار یہ ہمارا سونا یہ ہمارے گھر کے کام یہ چیزیں شاید ہمارے کام نہ آئیں لیکن وہ جو ایک گھنٹہ دو گھنٹے ہم مختص کریں گے اللہ کے لئے اللہ کے دین کے لئے وہ ہمارے کام آئیں گے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ہمارے کام آئے 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 کام